میں یہ ایک سنہرہ باب ہے کہ آج عالمیہ مسلم پرسنل اللہ پورٹ کے پانچوے صدر کی حیثیت سے ممتاز علم اور فقیم حضرت مونہ خالص صحف اللہ رحمانی صاحب کا انتخاب ہوا ہے حضرت مونہ خالص صحف اللہ رحمانی صاحب صاحب نظر علم اور مصنف ہیں اور مختلف مسالک اور مکاتب فکر اور دینی اور ملی جماعتوں سے ان کا کہرہ ارتباط ہے اور حضرت مونہ خالص صحف اللہ رحمانی صاحب ملت اسلامیہ کے ان مشکل حالات میں قیادت اور رہبری اور رہنمائی کا فریضہ بہت سن خوبی انجام دے سکتے ہیں مسلم پرسنل اللہ پورٹ کی تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ بہت ہی مشکل وقت میں اور اندیشوں کے درمیان اور انڈیا مسلم پرسنل اللہ پورٹ کے بالغ نظر ارخان نے اتفاق رائے سے حضرت مونہ خالص صحف اللہ رحمانی صاحب کو صدارت کی مسئلت سپرد کی اور اپنی قیادت کے لیے منتخب کیا میں اپنی طرف سے بھی آپ سب کی طرف سے پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کی طرف سے حضرت مونہ خالص صحف اللہ رحمانی صاحب کو حدیع تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرت مولانہ کی قیادت میں یہ کاروان اپنی منزل مقصود کی طرف رما دھوا رہے گا بہت سے امیدیں بہت سے توقعات ہم سب کو عمیستہ ہیں اور انشاءاللہ ہم سب کی باہمی معاونت ہم سب کا باہمی خلوص و اعتبار اگر اسی طرح قائم رہا تو انشاءاللہ وہ توقعات نصفیہ کے پورے ہوں گی بلکہ اللہ نے چاہا تو مسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تاریخ کے ایک زردین دور میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خالی صلی اللہ رحمانی صاحب کے اس انتخاب کو مبارک فرمائے اللہ اکبر وللہ الحمد